اسلام علیکم دوستو آج آپ سوچ رہوں گے کہ میں ویڈیو اس طرح کیوں بنا رہا رہا ہوں تو آج میں اس موڈ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوزار انیس میں ہماری طرف سلاب آیا تھا تو سلاب کا پانی بہت زیادہ تیز تھا بہت زیادہ بہت زیادہ دریائی جیلہ میں پانی آیا تھا تو آج میں آپ کو پرانی کچھ ویڈیوز ہیں وہ دکھانے لگا ہوں کہ جب پانی آیا تھا ہمارا علاقہ کس طرح نظر آتا تھا سلاب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کہ س اس وقت ہمارے پاس اتنے زیادہ اچھے موبائل نہیں تھے اس وقت زیادہ میرے خواہر ہے کیوں کا موبائل بہت زیادہ آیا ہوا تھا ٹاچ میں تو وہ ہمارے پاس موبائل تھا اس کا ریزالٹ پیتے ہیں کا خاص اچھا نہیں تھا تو آپ بعد میں نہ کہنا کہ اس کا ریزالٹ ویڈیو کا اچھا نہیں رہا تو وہ آپ کو دیدکھاتے ہیں تھوڑی دیت تک یہ دیکھیں یہ سلاب سے پہلے اس طرح کا علاقہ تھا آپ کو بالکل ہر چیز خوش کے نظر آ رہی ہے تو یہ آپ جو میں ویڈیو بنا رہا ہ یہ تو دوزار تیس کی ہے تو چار سال پیچھے چلتے ہیں تو وہ دکھائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بالکل خوش جگہ ہے یہ دیکھیں تو یہ آج دوزار تیس کی ویڈیو ہے جب میں ابھی آپ کو دوزار انیس کی ویڈیو دکھانے لگا ہوں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا یہ واقعی جگہ تھی تو آپ اس جگہ کو جو ہے نا غور سے دیکھ لیں پھر میں آپ کو جو دوزار انیس میں لے کے جا رہا ہوں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہ ویڈیو کیسے لگتی ہے جب سلاب آیا تھا دوزار انیس اسلام علیکم دوستو یہ دیکھو دریائے جیلم میں پر پر گیا ہے دریائے جیلم کا پانی جھانک کے دیاتوں میں دیکھل ہو چکا ہے اس وقت کندل شہ روانہ کے علاقے میں غازی آباد کوٹ مندے مچبان اور اس کے علاوہ مندے سجد میں بھی دریائے جیلم کا پانی دیکھل ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دریائے کا پانی دیکھل ہو چکا ہے ابھی تک کوئی بھی حکومت کی جانے سے یہاں پہ کوئی دیکھیں یہ پانی پانی ہے ہر طرف جہاں نظر جا رہی ہے کون ہی پانی نظر آ رہا ہے دوستو یہ دوہزار انیس ہے اور دریائے جیلم میں بہت زیادہ پانی آیا ہوگا ہے ہماری طرف ہمارے علاقے میں دیکھ رہے ہیں روڈز وغیرہ بند ہوئے پڑھے ہیں لیکن ابھی تک یہاں پہ حکومت دیکھیں دریائے جیلم کا پانی اس وقت بہت زیادہ دیہاتی علاقوں کو زیریاب کر چکا ہے دریائے جیلم میں سب بکھر بھی پھر گیا ہے اور بہت سا پانی سارے دیہاتوں میں پھیل چکا ہے یہاں پہ ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی مشینوں نے نہیں پہنچی کوئی لوگوں کو محفوظ مقام پہ پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے لوگ اپنی مدد آپ کی تحت اپنے مال میں وشیوں کو انچی جگہ وٹیلوں پر منتقل کال رہی ہیں پانی کی رفتار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو کہ پانی کی سطح میں بھی بھی اضافہ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دریائے جیلم کے مضافاتی علاقے ہیں جہاں پہ تقریباً تین چار سال بعد پانی ضرور آتا ہے تو یہ دیکھیں باندھی آگیا تھا وہ توڑ کے اب قبرستان میں بھی داخل ہو چکا ہے سلا بھی پانی ہے سلا بھی پانی ہے سلا بھی پانی ہے سلا بھی رفتار کائل ہے سلا بھی بھرائی لائے شویر کی دے سلا بھر مل لائے گیا ہاں جی دوستو آپ نے یہ 2019 کی ویڈیو دیکھی ہے تو 2020 میں بھی سلاب آیا تھا اس کی ویڈیو بھی میرے پاس پڑھی وہ بھی میں بہت جلد افلوڈ کروں گا دو سال مسلسل 2019-2020 کو مسلسل سلاب آیا تھا ہماری طرف تو امید ہے ویڈیو آپ کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ یاد آیا ہوگا جو کہ ہماری علاقے کی طرف سے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دوبارہ ایسا کوئی سلاب نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ میں ایسی قدرتی حفاظ سے محفوظ رکھے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ظلم کے اللہ حافظ